بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہم رکو نمبر چار کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے آئیے سوال نمبر ایک ملاحظہ کیجئے سورة الانفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں تو اس کا جواب رکو نمبر چار کی پہلی آیت میں ہے سورة الانفال میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ اے مومنوں اگر تم تقوی اختیار کرو گے یعنی خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا سوال نمبر دو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلْ لَذِينَ كَفَرُونَ میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے عزیز طلبہ اس آیت مبارکہ میں حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قید کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر جلاوطن کر دیں سوال نمبر تین کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب اس لیے نازل نہ کیا کیونکہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مغفرت طلب کرنے والے لوگ موجود تھے سوال نمبر چار جب قرآن کی آیات کفار کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے تھے تو اس کا جواب ہے کہ جب قرآن کی آیات کفار کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَ هَذَا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کلام سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کی حکائتیں ہیں سوال نمبر پانچ کفار نے اللہ تعالیٰ سے کس قسم کے عذاب کا مطالبہ کیا تھا یا کافروں نے کون سا عذاب مانگا تو کافروں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اِنْ کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاُمْتِرْعَلِيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِ اَبْتِنَا بِعْذَابٍ عَلِيمٍ تو کفار نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اَبْتِنَا بِعْذَابٍ عَلِيمٍ یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج سوال نمبر چھے سورة الانفال کی روح سے مسجد حرام یعنی قعبہ کے متولی کون ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونِ یعنی سورة الانفال کی روح سے مسجد حرام یعنی قعبہ کے متولی صرف اور صرف متقی لوگ ہیں یا پرہیزگار لوگ ہیں سوال نمبر سات بیت اللہ کے نزدیک کفار کی نماز کیسی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً یعنی بیت اللہ کے نزدیک کفار کی نماز صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانے پر مشتمل تھے سوال نمبر آٹھ کافر اپنا مال کس غرص سے خرچ کرتے تھے تو اس کا جواب ہے الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کافر اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی غرض سے خرچ کرتے تھے سوال نمبر نو سورة الانفال کے مطابق کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں خرچ کرنے پر کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اس کا جواب کیا ہے سورة الانفال کے مطابق کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں خرچ کرنے پر آخرکار افسوس ہوگا ثُمَّ يُغْلَبُونَ اور وہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اور قیامت کے دن ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دھیر بنا دیا جائے گا اور اس دھیر کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا سوال نمبر دس ہے درزیل الفاظ کے معانی لکھیں پہلا لفظ ہے يُسْبِتُو دوسرا لفظ اساطیر الاولین تیسرا لفظ مُقَاءً چوتھا لفظ تصدیع اور پانچمہ لفظ ہے فَيَرْكُمَهُ يُسْبِتُو کا معانی ہے وہ قید کریں اساطیر الاولین کا معانی ہے پہلوں کی کہانیاں مُقَاءً کا معانی ہے سیٹیاں اور تصدیع کا معانی ہے تالیاں فَيَرْكُمَهُ کا معانی ہے وہ اسے جمع کریں سوال نمبر گیارہ مندرجہ زیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے پہلے عبارت قرآن مجید کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ دوسری عربی عبارت ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا سُمَّ يُغْلَبُونَ تو پہلی آیت کا مفہوم کیا ہوگا وَمَا كَانَ اللَّهُ وَرْخُدَا ایسَا نَتَا لِيُعَذِّبَهُمْ کہ اُن کو عذاب دیتا وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن میں بنفس نفیس موجود تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ وَرْخُدَا ایسَا بِنَا تھا اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ جو لوگ کافر ہیں يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں اَمْوَالَهُمْ اَپْنَا مَال لِيَسُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکے فَسَيُنفِقُونَهَا سُمَّ تَكُونُ عَلِهِمْ حَسْرَ انہیں پھر اپنے اس خرچ کرنے پر حسرت ہوئی افسوس ہوگا سُمَّ يُغْلَبُونَ اور وہ مغلوب ہو جائیں گے جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجبِ افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی موجبِ افسوس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے خرچ کرنے پر افسوس اس لیے ہوگا کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اپنا کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملے گی عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے سورة الانفعال رکو نمبر چار کے مختصر مشکی سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی نصاب کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ